اینا چانہ لوگوں پیغمبر دی ایک نماز بھی کسی صحیح مرفوہ دی سی اندر ثابت نہیں پیغمبر نے نماز پڑی ہو دیتے رفریہ دین نہ کیتا ہوئے نارے تکبیر اللہ حافظ شاہر مصطفیٰ شان صحابہ مصلے کے حق کانے حدیث مصلے کے حق کانے حدیث ناجر سلام سے جب سبتار تھا نکوی آپ نے ساری جنگی ایک بھی نماز ایسی نہیں پڑی کسی صحیح مرفوہ دی سی اندرے بات ہے ہی نہیں کہ پیغمبر نے نماز پڑی ہوئے کرا فلیہ دین صدگیر پڑی ہوئے اور کر دیا جانا ہے ایتے جناب فلہ بن عمر نے آئی ایک اور سیاپی حضرت مالک بن حغیر سہر جی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارہ سیاپی ہے مسلمان ہوئے ہیں اور لوگوں غلم ہو گئی بھتا والی انہوں نے بغلہ جب بھتوں تھے انہوں نے کچھان انہوں نے نبی پاگ نے فرماسی رہ حلیہ دین کرو میں آیا کہ آپ پہ کچھان جب بغلہ جب بھتوں ہوں تیرا حلیہ دین کریں دے یہ لیگاڑا مولویہ سمجھ نہیں آئی وہ تے علامہ قبال ہوں سمجھ آیا علامہ قبال نے پتا کیا ہے اگر تے بھتوں جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکم اعضاء لا الہ علامہ قبال نے کیا پوت کرنا چاہتے ہیں لا الہ یہ لیگاڑا مولویہ سمجھ نہیں ہے انہوں نے کیا بچہ وہ تظرہ سینہ جو ان کے کی پڑھیں گا ہے لا الہ الا اللہ اور رفعی دین اور سواسے پیغمبر نے اسلام نہیں شکلایا اگر پیغمبر نے اسلام رفعی دین اور سواسے شکلایا یہ بغلا آنڈا رہے لوگ پوتھ رکھ دے چاہتے ہیں پھر اے بغلا جانے پھر پہلے رفعی دین اور سواسے گھر جانے اگر پہلے رفعی دین اور سواسے گھر جانے اگر فرض کیتا پیغمبر نے رفعی دین کرندہ مکیج حکم دیتا ہے اپنی پہلے سے جناب زندگی تیرہ سالہ اندر مکیج اندر حکم دیتا ہے کہ منافق آپ سے پیچھے دماغت بغلا جب خود رکھ دیتا ہے اس وقت پیغمبر نے فرما رفعی دین کرو اگر مکیج اندر اے بات تسلیم کر لئی چاہے کہ مکیج اندر منافق تھے ایفی ہے کوئی نہیں مکیج کوئی منافق بولو منافق کسے شروع ہوئی جاتا ہے مکیج منافق تھا کوئی نہیں یہ مدینہ جو کہو مکیج منافق کوئی نہیں مدینہ یا ایسائی صلی اللہ یا ہوتی صلی اللہ مشرق بہت پجاری نیشن مدینہ بہت پراث کوئی نہیں مکیج منافق کوئی نہیں جنہیں ڈالگڑیوں نے سنچیا مکیج منافق کوئی نہیں کہ مدینہ بہت پراث کوئی نہیں لوگوں ایسے سترین اس کا مولوی ہے ایک منادہ مولی صدی اللہ اے تے پاگلہ چکتوں دے سن خودوں نبی پاندہ کوئی جانہی کروایا میں آکے چھیک خودوں ہی کروایا کیڑی کتاب ہی لکھی ہے جب اے تے نہیں پتا ساڑے مولی صاحب پتا رہا میں آکے جا کتاب در نا پوچھ گیا ماریا ماریا پھریا مولی صاحب کیڑی کتاب ہے یڑے کورجان در کتاب کوئی نہیں کتے پڑے یا استادہ کوئی سنے اے صدری نسکہ ہے حکیم ماندہ اے مولوی صاحب پتا رہا کتاب سے مسئلہ کوئی نہیں واپس آگے ہم نے مولی صاحب میں کتاب در مہد کہ میں پتا ہے کتاب در نام یہ دوی سے ہے میں کرتوت القبیر کرتوت القبیر اے مولوی صاحب پتا رہا اے علمی مسئلہ کتاب کا مسئلہ کوئی نہیں میرے پیارے عبیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر اپنی عدیان بڑی پیاری سنت ہے مالک فنو ویرس رضی اللہ تعالیٰ نو لوگو نو اجری اندر اے مسلمانوں انہیں میرے مابو بل اسلام کو لائے انہیں پھر پیغمبر اسلام نے قول بھی دن گزارے انہیں بھی دن انہیں اندر پیغمبر اسلام دن پیسے ساؤ نمازہ پڑی آنے اے ماہ ساؤ نمازہ پڑھ کے بھی دن گزار کے واپس جان لگے انہیں اپنے لاکی اندر اے مابو بل اسلام کو لائے آدھنے مابو بجی میں اپنے لاکے چاریاں میں نے دسو میں نے کوئی وصیت نصیت کا دو میں اپنے لاکے جا دے یاد رکھا مابو بل اسلام نے کی فرمایا ہے فرمایا مالک بین ہونارد میری نصیت کیے چاں بیواری فرما سلو کم آر رائے تو مونی او سلی او مالک بین ہونگارد نمازہ پڑی جو میں محمد نو بیٹی آئی صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ پڑیا کری جو میں نو بیٹی چاریاں اور مالک بین ہونگارد کل پچھو اور مالک بین اولاد کل پچھو میرے ہم میرا جیتا ہے میری جماعتہ جیتا ہے ساری سنیاں دا جام ترام برمو سگدائے محمد او صحابی جانبو جھوٹ نہیں بولدہ اور کرنا محمد او صحابی کل پچھو مالک بین ہونگارد کل پچھو یہ سوانو نبی پاگ نے فرمایا تی سلو کم آر رائے تو مونی او سلی نماز میں پڑھنی ہے جو میں منو پڑھ دیا نو بیٹی آئی اور مالک بین ہونگارد کل پچھو سوانو نبی پاگ انو نے مالک میں پڑھ دیا دے کی آئے آئیے سیدو خاری انمر حضرت امام ابو کلابہ رائے مولا فرمادے نے میں حضرت مالک بنو بیٹی آئی او نماز شروع کردے رفو لیدین کردے رکو تے چاندے رفو لیدین کردے رکو تے سرو ساندے رفو لیدین کردے تے کی آئندے ہوندے سن مالک بنو ویرز کہ جو میں منماز پڑھئے انہیں اللہ دے نبی نے پڑھئے جو میں منماز پڑھئے انہیں اللہ دے نبی پاک نے پڑھئے اور غور کرنا مالک بنو گارسوی نو اجری انمر مسلمان ہونے والے سیافی سیحافی بننے والے اے وی آئندے میں پیغمبر رفو لیدین انہیں مال پڑھئے آگے پڑھئے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے پیارے سیافی نے یمن دے شہزادے نے حجے مسلمان ہوگے پیغمبر کل آئے نہیں پیغمبر نے اللہ دی وینل تشارہ دی کیے فرمان میرے سیافہ آنے قریب یمن دا شہزادہ مسلمان ہوئے گا اوہ شہزادہ آگیا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نو پیغمبر کل آئے حضرت وائل بن حجر فرمان دے نے نو اجری اندر مسلمان ہوئے نے فرمان میں پیغمبر علیہ السلام دے کو لائیا پیغمبر نے مہا شروع کر دے آمی حفو دے چاندھی آمی سانو اٹھان دے آمی رفل یہ دین کر دے نے فرمایا پھر میں چلا گیا اگلے سال تس ہجری اندر آیا پھر پیغمبر دے سیافہ اپنے کپڑیاں وکچوں سردیاں دے موسم اندر آسو بار کٹ کے رفل یہ دین کر رہے تھا اور لوگوں حضرے پیوار بنو جر فرما دے تس ہجری اندر کیا نبی پا نے رفل یہ دین کیتا ہے کیارہ ہجری اندر جناب محرم دا مہینہ جناب سفر دا مہینہ سیفار ربیو لولو پیغمبر دنیا تو چلے گئے اور تس ہجری اندر تک میں سبو سے دیتا ہے تس ہجری دے اندر وحل بلو جردی حدیث میں بیان کر دیتی ہے دیڑا پندان میں پیغمبر نے چھوڑ دیتااتی انو چائد آئے کیارہ ہجری دے دو مہینے کیارہ تنان لرے پیغمبر کولو सابق کرے کہ پیغمبر اسلام نے رفل یہ دین چھوڑ دیتا ہے عبداللہ بل عمر بھی فرما دین فیغمبر نے رفل یہ دین کیتا ہے مالک بن حویر START بھی فرما دین پیغمبر نے رفل یہ دین کیتا ہے عدلت اویر بن حجر بھی فرما دین پیغمبر نے اپنی دیان کیتا ہے کہ حج اعتماد نہیں آیا آؤ امرے پارو وہ جیتا اور اسی اللہ تعالیٰ نو کئی لوگ آدمے کیتا ہے پر کرندہ حکم نہیں دلتا انہی دی حدیث پڑھو کہ نبی پاک نے فرمایا اوہ دیان کرو کولی حدیث پڑھو کہ مولیند بیماری تولی پڑیئے یا دن فیلی پڑھو یہ فیلی بکھائی یا دن فیلی بکھاؤ یا دن فیلی پا راشدین کولو لکھاؤ یعنی من نہیں گانا اگر سوال دو سوال پڑھا ہی جانا ہے انہی دیان کیتا ہے پیغمبر میں کوئی شاکر نہیں لیکن پیغمبر میں آنچیا ہوگے فرمایا ہوگے حکم دیتا ہوگے قول ہوگے پیغمبر دا کہ رف بلی دیان کیتا کرو اڈا قول دا مطالبہ کردائے اڈا قولی حدیث ازنائے انہوں آؤں پیغمبر دا قول پڑھنا چاننا نصب و رایہ دے انہر جناب پہلی چلتے انہر کواچا کو سولہ دیوتے ہیں حدیث پاک موجود ہے حضرت عمر فارو رضی اللہ وآلہ 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 مسجد لبی انہر لوگ نماز پڑھانے فرما لوگو اقبلو حلیہ بیو جھوے تم او میرے ور پوچھو کرونا میں پیغمبر دی تو نماز پڑھ کے بکھانا اوئے عمر فارو فرما را میرے ور خیال کرو میں پیغمبر دی نماز پڑھ کے بکھانا عمر فارو فرما سی اللہ وآلہ انہوں نے موہ کے بلا پاپاک وآلہ کیتا نماز شروع کی تھی رفل یا دین کیتا رکو تو سر اچھاڑ لگیا رفل یا دین کیتا تے صلاحہ پھیر کے کیا دنے فرما درے کاملیو سلی پینا ویا امورو بیہا اور لوگو اے او نمازے جیڑی نبی پاکسانو پڑھانے سل تے چھو یہی نماز پڑھانا حکم دین بے سل یا مروو بیہا پیغمبر حکم نتا کر دے سل آؤ حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ وآلہ فرما دینے نبی پاکسانو اللہ علیہ وسلم جناب رفل یا دین کر دے سل رکو تو سر اچھاڑ لگیا نماز شروع کر لگیا جو رکے پڑھ کر کے اچھاڑ لگیا رفل یا دین کر دے سل اگے ابو موسیٰ عشاری کی فرما دینے یا دین سنندار کتنی اندر ابو موسیٰ شریف فرما دینے ہاں کا زہاں خط ناو اور لوگو تسی بھی رفل یا دین اللہ مال پڑھیا کرو انہیں مہا سیاں بھی حضرت ابو موسیٰ شریدہ رکم سنندار مل جناب سنندار کتنی اندر موجود ہے آئیے چڑھا بننا اندہ ہے کہ پیغمبر نے صلاح کو سلام کو لوں رفل یا دین ثابت نہیں یہ جے سیرل شکو گوش و باتنے آم ایک اور حدیش بھی آن کرا حضرت جنابو تاؤت تی اندر بھی سرنزی تی اندر بھی ابنے ماجات تی اندر بھی رابی میرے توڑے مابوب علی یہ نامو علی نو مولا مند مولا مندیو یا نہیں مندیو گڑ بڑ ہے میں کہیں جے کہتا ہوں توڑے گڑ بڑ مانیے جا مولوین مولا ناہ لینے پڑھا علی نو مولا نہیں آنے توڑی مرضی ہے نا مابوب لے سلام آیا فرما منگون تو مولا ہوں فعلی مولا ہوں فرما جڑا میرنل پیار کر دائے او جو تی لازم ہے او علی نل بھی پیار کرے جڑا بندہ کونکویں اے حدیث میں کوئی وریفیں نہیں اے حدیث متواتر ہے اور اس حدیثی کتاب اندر یہ دی اندر متواتر روایات محدثین نے اکٹھیا کی دیا نے اور اس حدیثی کتاب بچے روایت موجود ہے اے روایت فلزی موتا جائی نہیں اے روایت متاتے تواتر سے پہنچ چکیے فرما منگون تو مولا ہوں فعلی مولا ہوں فرما جڑا محمد لازم پیار کر دائے او علی نل بھی پیار کرے لوگو علی دی گوائی من لو یہ ساڑی نہیں مندے علی دی گوائی من لو یوں صلح پہ نمبر نہیں مندے علی دی گوائی من لو یہ مالک بن عبیر سی گوائی نہیں مندے سیدنا مولا علی دی گوائی من لو میرے علی فرما دینے ابو تاہو تی اندر عزیز نہ ہوئے میں ذمہ دار کرم جید اندر ابن ماج اندر تن حدیث یہ کتابان داوالا او دیندر عزیز موجود ہے میرے توڑے محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ رو فرما دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علی فرد نماز پڑھ دے ہوں دے سن نماز شروع کرن لگے آمی رفوتے چان لگے آمی سر اٹھان لگے آمی دو رکھت پڑھ کے اٹھ دے آمی پیغمبر رفول یہ دین کر دے سن او میرے علیوی قوائدے میں نے پیغمبر رفول یہ دین کر دے میں جہاں دے توڑے زندے اندر گھل نہیں آئی او ابو حمی او ابو حمی سائی دی رضی اللہ تعالیٰ نے انسانی سیاپی ہے مدنی سیاپی ہے ادھے سامنے دس سیاپہ بیٹھے میں کتنے دیکھ خود آپ کتنے گیار بھی ثابت ہوگی کتنے سیاپہ نے کچھ ہی بولو کتنے گیارہ سیاپہ گیارہ سیاپہ انتے مانگا نہیں سہی لیے گیارہ سیاپہ ایک اٹھے ابو حمی سائی دی رفی اللہ تعالیٰ فرمادے میں دس سیاپانوں کہ میرے والدے کو میں تو آنوں نبی پاگری نماز پڑھ کے وکھاوا جہاں سیاپہ پیچھے لیں حضرت ابو حمی سائی دی رفی اللہ تعالیٰ نماز سے شروع کر دیں وہ نماز شروع کر لگیا ابو دے جان لگیا سروٹھان لگیا دو رکر پڑھ دو سر پیدان کر کے فرمادے لوگوں اے او نبی پاگری نماز تجھے بھی نبی دے سیاپہ دس سیاپہ دسوں انجھے یہ نبی پاگری نماز اور دس سیاپہ کیا دینے صدق تہا کانیو سلی ہاں تو ساستا چاہ کیا ہے نبی پاگری نماز اے میں ہی ہے اور دس سیاپہ گہرہ سیاپہ اکٹھی جوائی بیرانے پیغمبر افریادینہ نے مال پڑی ہے غوط کرونا کوئی آنہ ہے کہ جناب پیغمبر نے آخری زندگی اندر کیتا ہوئے بکھاؤنا کوئی نہیں دیا دین نبی پاگری نماز اندر آخری نماز اندر میں پوچھنا چاہنا پیغمبر آخری نماز اندر رانی کے کس نے پڑی ہے ابو بکر بولو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لوں تے محمد رسلم دیوں مدد ابو بکر نالو وچہ گواہ بھی کوئی نہیں جڑا ابو بکر نہیں نہیں مندہ مومن نہیں جڑا ابو بکر دی گواہی نہیں مندہ مومن نہیں ہو سگلا غور کرنا ستی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دی دوائی جنا پیغمبر نماز اندر آخری نماز کینے پڑی ہے سیاہ بکر پیغمبر نماز ابو بکر پیغمبر اینڈ رن کے نماز پڑی ہے آخری نماز آخری نماز پوچھنے والوں آخری نماز سوال کرنے والوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پیغمبر دی آخری نماز سے گوانے اور غور کرنا اے حدیث کے سیاہ آخری نماز سوال کرنے والوں نماز دی آخری نماز دوسری چلت دی آخری نماز سوال کرنے والوں حدیث پاک موجود ہے حضرت عطا بن نبی ربا رحمت اللہ محروف تاتی نے حضرت مام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے استاد نے اور حضرت مام ابو حنیفہ رحم اللہ فرما دینے میں پڑے پڑے نیک بندے نالے دس کے ہے کہ میں کسے سیابی نے بیکیا جیسے سیابی نے بیکیا ہوتا نا پھر فرما دیں میں سیابات و بات انہا لو بیتر بندہ بیکیا لیکن فرما اے سے نلو میں بندہ بیتر بیکیا ہی کوئی نہیں امام نے سمجھا کی رضائے کہ میں تاپی نہیں میں تبا تاپی امام سمجھا مولا سب آتا بین 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 بر کی فرما دیں اتا بین بیتر بندہ میں کوئی نہیں بیکیا آؤ اتا بین 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 شروع کر لگیا رکو تے چان لگیا پر اٹھان لگیا رف یہ دین کیتا کر دیکن میں افضل بین زبار تسوی نماز تے اندر رف لیت کیوں کر دے افضل اللہ بن زبیر دے اے اتا بن بین بین شاگر میں نماز پڑھئی اپنے نانا ابو بکر افضل بن زبیر نماز نے صدیق دے صدیق دی بیٹی اسماء اسماء تے بیٹے افضل رضی اللہ سبیر بیٹے عبداللہ فرماتے نے کہ میں ابو بکر اپنے نانا پچھے نماز پڑھی اور افضل نماز پڑھ دے صلیق اور غور کرنا عبداللہ بن زبیر کی فرماتے نے اے اطاب ابی ربا جینا تُس میرے سوال کی تا اے اوی میں سوال اپنے نانا ابو بکر کھلو کی تُس ہی میں رفعی دین والی میں ماز دکھ لارہ ہو اے میرے نانا ابو بکر اے ابو بکر نو خلیف حق ماننے والوں ابو بکر نو پیار کرنے والوں کون یاد نہیں نبی پاک نو فرما تھی ابو بکر دے چون تن پیغمبر تھی تین تھی اسلام تھی اسلام تھی تین اے اس رب رضی اللہ تعالی نو دی گوائی سے غور کرنا فرما دنے میرے نو ابو اللہ جی جی اے برمایا ہے ابو اللہ بن زبیر تُو میرے کل کچھ آئے میں نماز تھی اندر رف لیت کیوں کرنا ابو اللہ برمایا میرے نو سلی سو خلف رسول اللہ میں اللہ دے رسول دے پچھے نماز پڑی اور رف یہ دین کرتے سل لہذا صدیق بھی آن دین پیغمبر رف یہ دین کرتے نے عمر فاروق بھی فرما دین پیغمبر رف یہ دین کرتے نے میرے علی بھی فرما دین پیغمبر رفیدان کرتے میں حضرت یقصاللہ بن عمر بھی فرما دیں اب موسیٰ اشاری بھی فرما دیں اب امیٰ سائد بھی فرما دیں میرے پیاری عزی جناب محمد 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 صاحب نبی رحمد صلی اللہ صلی اللہ نے رفیدان کی تا لوگوں تس صحاب آدی گوائی الگ میں بیان کی تی اس کو علاوہ تس صحاب آدی روای آتنا سامنے پڑی آنے سعی بخاری چون مسلم در چون سن قبرال ساکیر رس ابو تا او تا و چون تر نبی اپنے ماج آج جون کیسے آپ آمد ہیں پیغمبر صلات اسلام نے رفویت نماز رفویت نماز پڑی آؤ سعی جناب امام بخار رامت اللہ اپنی معروف زمان کے تام جو رفویت امام بخار فرمان دینے امام بخار فرمان دینے پیغمبر کسے سعی تو جل سعی تا ہی نہیں کہ او رفویت تا نماز پڑی ہو ہے لوگ پیغمبر سعی آب رفویت نماز پڑ پڑ دینے یہ پیغمبر رفویت چھوڑ دیتی ہوں ابو زکر نہ کر دے عمر فاروق نہ کر دے افضل حضرت ابو بکر اگے اپنے نماز اپنے شگدت پیرے پانو نماز نماز رفویت نماز نماز اگر اپنے بیٹ سالیم نماز 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 رفویت ملسوخ ہوگا عمر ملسوخ ہوگی آن حضرت امام صافی نہ کر دے امام مالک نہ کر دے امام آمد سے حمبل نہ کر دے امام صافی رام اللہ فرمان دے جیڑا پانو اے بخاری والی سیدی سیدی اس حضیث سے بارے امام صافی رام اللہ افضل مرد عزی سے امام صافی رام اللہ اس حدیث کا تذکرہ کر دے ہو یا فرمان دے جیڑا پانو اے حدیث پڑھ کہ عبداللہ بن عمر والی رفویت نہ کرے اس پیغمبر کی سنت نو چھوڑ رہے آئے کسے مومن کے حلال ہی نہیں کسے مومن واست چائز نہیں پیغمبر کی سنگے پھر رفویت نہ کرے آئیے امام احمد بن عمل مسائل احمد عبید عمر امام احمد عمر فرمان رفویت انجدہ نماز نماز نہیں کرتا اوزی نماز ناکے سے او امام عوصائی رام اللہ اپنے کتاب جنال اتم حیث عمر امام عوصائی دا قولے رفویت تو رحمہ فرمان رفویت جنال او نماز دا رکا نے آئیے آگے پڑھئے امام حربی رام اللہ اپنی کتاب امام حربی رام اللہ فرمان دے امام محمد بن حسان رام اللہ انہا بات کیا بیان کیتا ہے ابو یقوب مقری رام اللہ دا امام ابو یقوب مقری انہ رفویت رفویت کر رہے امام محمد بن حسان فرمان نے ابو یقوب مقری آج سو مرے حرام میں ترکو پیغم مردی حدیث نہیں لے روان گا ترکو رواد کیونکہ پیغم مذی سن نبو چھوڑ دیتا رفویت نبو چھوڑ دیتا آگے پڑ دے جائیے تی رفویت چلانی رحمت اللہ لے اپنی کتاب حروف سمانا غنی یا ترکو نبو 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 حیت رکن جناب رفویت نبو رفویت چلانی بھی رفویت نبو نبو پیغمبر سلام دے سیابی ابو موسی آشاری فرمان دے نبو جیڑا بندہ نبو رفویت کردائے انہوں ہر انگلی تے بدلے ایک نیکی مل دی پیغمبر دا فرمان بھی یہ اس سہیہ دے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں رفویت کردائے ہر انگلی تے بدلے امام شافر مولا فرمان دے نماز حسن رفویت آنے لوگوں سنت عمل کیتا کرو پیغمبر اسلام تشریف لے آئے اگر سیابہ نماز پڑھ رہا نہیں مابوب نے رکھیا نماز شارے کر رہا مابوب نے فرما اس کو نماز سکون کرو میں تُن کی بیت رہا شریر کوڑیا دی طرح تم ہلا رہے ہو اس کو فر نماز سکون کرو پیغمبر نماز جر پل یدین تو منا کر دیتا امام مخاری رحمت اللہ جو رف یدین بیان اس حدیث لو بیان کر کے آخر تِس حدیث لو بیان کر تو بعد ایک عید لکھ دیں فرما دنے پل یاد رلزین یخالف اونا نم رئی انت سیب ام فتن او یو سیب ام عذا پن علیم کہ لوگوں نے شرنا چاہید آئے جو پیغمبر دی سنو جی مخالفت کر دیں فرما دنے لوگیں انجرنا چاہید آئے انہ مولگین ڈر جانا چاہید آئے جیڑا گھوڑیا والی سمہ والی رکوب الرف یدین پیش کر دیں انہ رب دیا ساک کو ڈر جانا چاہید آئے پیغمبر دی عزیز رکوب الرف یدین دے بارے نہیں بلکہ سلام دے بارے انہوں سیابا سلام پھیر دے سیابا سمجھا سلام دے لال اکھ بھی ادھر کرنے محبوب نے فرما سکنو اپنے حترانت رکھیا کرو نمال سکون افتیار کیتا کرو ادھر ادھر حسنہ کیتا کرو پیغمبر نے سلام دے وقت حتر شارے کو منع کیتا آئے اسی وقت امام نبی رام اللہ نے ادھر سئی مسلم دے ابواب بنے اوزین باب سلام دے اندر اس حدیث نو لے آئے پھر آگے بڑھئے امام نصائی رام اللہ نے اپنی کتاب نصائی دے اندر لے آنڈا باہ تشاوت دے باب سلام دے باب دے لے آنڈا کسے محدث نے رکوع رفیدین سے پیش نہیں کیتا جنہ حدیث رکوع رفیدین سے پیش کر دائے ایک محدث 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 دے توہین کرتا ہے لالہ تک محدث کے حق کے حدیث للکار ہے شیئر کی للکار ہے پیغمبر دی توہین کے میں کرتا ہے وہ دو ساری سنی آنڈی ہے کہ نبی علیہ نے پہلے رفیدین کی دائے پھر چھوڑ دیتا ہے جیڑا کم پیغمبر پہلے خود کرن ایک ہو سکتا ہے نبی پہلے فرمات ناج تو باب نہیں کرنا لیکن پوری چیز نال تشبی نہیں دے سکتے پیغمبر جیڑا کم پیغمبر ایک وار بھی زندگی اندر کیتا ہے وہ منصوب ہو سکتا ہے برا ہو سکتا ہے بری چیز تشبی نہیں دیتا جا سکتا ہے جیڑا پیغمبر نے خود پر پیغمبر اپنے ساتھ کتا ہے عمل شریر خود دی تشبی کیوں دیتی ہے جیڑا رکو بر رفلی دی 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 بار اے عزیز پیش کردائے پیغمبر بیترام نی کردائے لوگو پیغمبر دی سنت نل پیار کرو آج نی ترن دی شریف اند رہون دائے حضرت اپل دین کیتا تردے سل جاؤ عزیز صحیح نہیں اے جنہ سبیان سعوری جنہ مسلس رابی آم دی رواست کردائے رواست صحیح ہویا کردائے رہاز رواست صحیح نہیں اے جنہ بیمہ ستھیک دی رواست صحیح ہے ستھیک پیغمبر رفلی دین کیتا عبداللہ بن عمر پیغمبر پیغمبر نے رفلی دین کیتا عزرت عبداللہ عزرت عبداللہ بن عمر مالک بن حویر عمر پارو سید حالی عزرت ابو حریرہ عزرت انس بن مالک عزرت ابو موسی عشری عزرت ابو حمید سائری اس سالے سیابہ پیغمبر اسلام رفلی دین نوک پر مارانے پیغمبر تو نکل کر رہا ہے عبداللہ بن مسعود کی رواد سرم دین موجود لیکن اس سن پیغمبر تو ثابت لئی عقیدہ نہیں بنا جا سگیدہ عمل نہیں کیتا جا سگیدہ جنہا سہی روایہ نہیں چل سگیدہ آئیے غور کریے ایل حدیث جو عقیدہ رفل یہ دین بارے پیغمبر اسلام میں نماز پڑی آخری عقیدہ اندر بھی صدیق یتمر گوائی آگئی کہ پیغمبر اسلام نے رفل یہ کیتا ہے آج پیغمبر مسلح پاک جسے مصطفی نماز پڑی مدینہ پاک اندر رفل یہ دین ہون دا یا نہیں مدینہ دے اندر مصر حرام دے اندر اعل عقید مساجد اندر اوزو جناب آیا آدیس اندر موجود نے اوزو بھی پیغمبر بھی کر دے سل آج بھی امام کر رہا نے لوگو میرا عقید آئے ساری سنیا تو جناب دین تفضیل ہو سکت آئے نہ مکی اندر ہو سکتے نہ وزین اندر ہو سکتے کہ مدینہ تفضیل ہو گئی ہے پھر دنیا تیام آجان چاہی دی یہ پیغمبر دفع جناب دین بہت رکن نواز مسلح رسول تب محفوظ نہیں لیا مصرح حرام اندر بھی نماز حدیث والی مصرح نبی اندر بھی نماز حدیث والی آئی آئی سکتے عقید دی حق نیشت دے پیغمبر رسول سنت نال بیار کرو پیغمبر رفو یدین تبغیر زندگی پر نماز نہیں پڑی اور آپ تو باپ صحاب اکرام محدث اکرام اکرام احمی اکرام احمی رفو یدین تبار الگ کتابہ لکھ کر کے لوگوں تصویر آئے کہ لوگو بیان کی تی فرمات امام ابو صحاب رحم اللہ بہت بڑے محدث قدرے نے فوت ہو گئے تے امام ابو حرف عذق رحم اللہ خواب تی اندر امام صحاب رحم اللہ اپنی کتاب تی اندر باقی بیان فرمات نے فرمات میں خواب چوپ آسمان تے امام ابو صحاب فرش جنو جماعت کرار میں پوچھ اے امام ابو زورہ پتا امام ابو زورہ کون نے شگرد آس پاس پڑے تے حدیث لکنو موت آکن جنہ بندہ مر رہے ہوگئے او دے سامنے اللہ 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 پڑھو ہو سکت ہے او دی زبان تو بھی جاری ہو جائے شگرد حدیث عمل کرنے واسد آف دے سامنے او حدیث پڑی اے دی سند پڑن اب امام زورہ تکلیف پرسانی بیماری رکھ جان امام حدیث رحم اللہ تک بخار دے اندر شگرد بار بار حدیث پڑن کوش کر رہنے ایک امام ابو زورہ سند اندر خود راوی نے شگرد روپ پہن دے امام ابو زورہ رحم اللہ شگرد نے ویسی آنا کہ حدیث پڑنا چاند پڑ نہیں رہ اللہ نے تھوڑا دیا وہ شکون دیتا امام ابو زورہ رحم اللہ خود اپنی سند اللہ اس حدیث نے پڑنا شروع کی تھا کہ نبی باغ نے فرما آیا زبان تے آخر جملہ لا الہ اللہ ہوگے وہ جند داخل ہو جائے گا امام ابو زورہ رحم اللہ ایک حویث رحم پڑنا شروع کی تا اگر مطلب پڑنا شروع کی تا نا اور زبان کی کیا آخر کلمہ لا الہ اللہ زبان اچھ گیا ادھر جان پر بات کر امام حضور لگہ شروع ایمام امام حضور فرش مطلب دوسری امام اللہ شان کی تو لگہ خیل فرمائے صرف شان بہت محمد سنت رف یدین بھی مجال اگر چان دے ہو کہ پیغمبر کی سنت مطابق نماز پڑھنا کیونکہ محبوب نے فرما سلو کا مارا ایت و مونی اس حلی جو میں نماز پڑھ دے جو میں نماز طریقہ مصطفی پڑھ دے اور مصطفی طریقہ اندر آپ کی اہم ترین سنت رفلی ادین والی ہے یہ پیغمبر کے صحابہ محتسین آئمہ اکرام تو صحیح سنت دناز تواتر دناز ثابت دے اور اسے بارے کسے قسمدہ شک و شبانے لہذا سنت مطابق عمل کر کے رفلی ادینہ نے معاف پڑھے یا کرو اللہ میں نو بھی عمل طفیق اتا فرمائے اقول کو لہذا وصف اللہ لی و لکم مسلمین و آفر و دعوائی الحمدللہ رب العالم پاکستان بارنے علماء اکرام کی آڈیو اور ویڈیو سیڈی کا واحد مرکز یعسین کے سیٹھ ہاؤس منشی محلہ گلی نمبر چھے امین پور بازار فیصلہ آباد فون سکس ٹو سیون ون نائن سکس موبائل زیرو ٹریپل تھری سکس فائب نائن ٹری سیون ون زیرو